نظر آلتے ہیں دلچسپ معلوماتی اور عجیب حوروں پار امریکی ریاست الاسکا میں ایک ستر سالہ شخص بارت سنگی کے دو نوزائیدہ بچوں کی تصاویل لینے کی کوشش کر رہا تھا جب ماں نے حملہ کار کے اسے حلاق کر دیا گیرمان کی حبر حسائن دارے کے مطابق الاسکا کے میکمہ برائے پابلنک سیفٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ حلاق ہونے والے شخص کا نام ڈیل چورمین ہے جو ہیوموائی شہر کی رہاستی ہیں آسٹن میک ڈینگی نے حلاق ہونے والے شخص کے حوالے سے بتایا کہ بارہ سنگی کی تلاشت میں جارگوں میں سے گزر رہے تھے کہ جب مادہ نے ان پر حملہ کیا بارہ سنگی نے اس وقت حملہ کیا جب ڈیل چورمین اور ان کے ساتھ انہیں بھاگنا شروع کر دیا تھا انڈیا میں عام انتخابات کی مرحلوات پولنگ کے دوران ایک ایسے حاندان نے بھی اپنے ووڈ کا حاک استعمال کیا جو دور درات پہاڑوں میں رہتا ہے ایرانور کی حوال حسائن دارے کے مطابق یہ ایک حاندان کے پانچ افراد ہیں جو کوئی ہماری میں واقعی گاؤں ورشی میں رہتے ہیں ان کے لیے علاق پولنگ سٹیشن کا انتظام کیا گیا اور الیکشن کمیشن کے عملے کے ساتھ افراد کا گھنٹے کا سفرتہ کر کے ان تک پہنچے اس کاندان کے ووڈ کاست کرنے کے لیے انتخابی عملے کو پولیسی آردی طور پر بلی کا کنیکشن حاصل کرنا پڑا انتخابی عملے کے ارکان ازوار کو انڈیا کی فیرڈل ٹیریٹی لڈاک کے شہر لائیہ سے پولنگ کا سما لے کر اس علاقے کی جانب روانہ ہو گئے جنوبی کوری کے دارالحکومہ سیل میں سونے کا دلچسپ مقابلہ مرکد ہوا جس کا مقصد آرام کی امیت کو اجاغر کرنا تھا مقابل میں شریک ہرشک زیادہ سے زیادہ آرام کر کے جیتنا چاہتا تھا اس انوکہ اور دلچسپ مقابلے کا انعقاد اس لیے بھی کرائے گیا کہ او ای ڈی سی ممارک میں جنوبی کوری کے لوگ کی نین کا دورانیاں سب سے کم ہیں انتظام کا کہنا ہے کہ اس مقابلے کے انعقاد سے ہم پور امید ہیں کہ لوگوں میں نین کی امیت زیادہ سے زیادہ ہو جا گیا ہوگی